حاجی ندیم بھائی جو کہ اسلام آباد صاحب نے فیملی کے ساتھ پکنک ویزٹ کے لئے ہنزہ آئے ہیں آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہنزہ میں ندیم صاحب کو کیا کیا اچھے لگے کونسی جگہ اچھے لگے کونسے پرانے قلعے انہوں نے ویزٹ کیے ان سے پوچھتے ہیں جی حاجی بھائی ہم نے یہاں پر بلتت قلعہ ویزٹ کیا ہے اس کے علاوہ وادی ہنزہ کافی ویزٹ کی ہے یہ وادی ویزٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر آ کر سٹیک کر لینا ہی کافی ہے ساری دنیا کے سیاہ سارے ملک کے سیاہ جو یہاں پر آتے ہیں اگر وہ یہاں پر نہ آئیں تو ان کے ٹورسٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ان کا ٹوریزم بلکل اتبورہ رہے یہاں کی ابو ہوا کم از کم آتنی حقا دوسرین اگر یہاں پر رہے تو میرا حیال ہے کہ اس کے اندر کے سارے جراسیم اور روماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسے کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا موسم راہ کل بھی بارش بھی ہوئی تیز دوب بھی نکلی تو آپ نے ریل انجوائی کیا ہوگا اور یہاں کے فریش چیریز وغیرے بھی آپ نے کھا لیا ہوں گا زبردستو آج کہاں کہاں جانے کا ارادہ ہے آج انشاءاللہ ہم اتابات جائیں گے اتابات لیکھ پہ اتابات ٹھیک اور خنجراب ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں اور خنجراب ٹاپ سے ہم ہوگا ہے آج 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 اور کافی سردی ہوگی وہاں پہ تی آج لیکن اتنا برف نہیں ہے وہ سیزن کے حساب سے لیکن ویدر اس کا اچھا ہے آج کیا میسج دینا چاہیں گے آنے والے ٹوریسٹ کو آنے والے ٹوریسٹ کو یہی بھی ویدر دینا چاہیں گے کہ شمالی علاقہ جات میں اگر وہ ہمدہ نہیں آتے تو انہیں شمالی علاقہ جات میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح بہت شکریہ حجی ندیم بھائی شکریہ بہت شکریہ 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 شکریہ